عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک لہو کو لائقہ اور زیبہ ہیں کہ آج مجھے میرے ہیرہ گروپ کے سارے میمبرز کو اور میری ہیرہ گروپ فیاملی کو آٹواں اپ ڈیٹ دینے کا اللہ نے مخاطع انعید فرمایا آپ سب کو میرے طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ آج مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت ہی خوشی اور مسررت ہو رہی ہے پچھلی بار جب میں جمعہ کے دن ویڈیو ریکارٹ کر رہی تھی آپ کو میسیج ریکارٹ کر رہی تھی اس وقت ہمارے سپریم کورٹ کے آرڈر کا اپ ڈیٹ میرے پاس نہیں تھا صرف آرگیومنٹ ہوا تھا اور تھوڑا ڈیٹ کا وغیرہ پتا چلا تھا بس تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا جیسے میں پچھلے اپ ڈیٹ میں آپ کو بتاتی آ رہی تھی اے پرابلمز چل رہے ہیں افیشیل ڈیلے کر رہے ہیں وغیرہ تو یہ سارے چیزیں میں نے سپریم کورٹ میں الحمدللہ اپ ڈیٹ کیا اور ہماری لیگل ٹیم نے اس پر کام کیا اور سبمیٹ کیا اور جرجس کے نظروں میں الحمدللہ یہ باتوں کو لے کر گئے کہ ہم کو جو ہے افیشیل اس طرح سے تھوڑا پرابلم کریٹ کر رہے ہیں ہم کو کام کرنے کو نہیں دے رہے ہیں آپ تو ہمیں بزنس رن کرنے کا آرڈر دیا مگر یہاں پر ہمارے ایسے ایسے حالات ہیں اور ہمارے اکون ڈی فریز نہیں ہوئے اور ہمارے آفیزس کو بند کیا جا رہا ہے اور وہ بھی وہ پر نہیں ہو رہے ہیں بہت سارے چیزیں جو ہے ہم نے سبمیٹ کیا انشاءاللہ آپ آرڈر میں فروف کے طور پر پڑے بھی ہوں گے انشاءاللہ بہت سارے میری بہنیں اور بھائی جو ہیں وہ پڑے بھی رہیں گے مگر پھر بھی میں بتانا چاہتی ہوں کیونکہ کافی بھائی بہنوں کو اس آرڈر کے بارے میں پتا نہیں ہوگا الحمدللہ رب العالمین اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان کیا کہ سپریم کورٹ کے آرڈر میں جو پانچ مارچ کو تھا اس آرڈر میں اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے بیل کو نیکسٹے ہیئرنگ تک جو ہے ایکسٹینٹ کر دیا گیا اور دوسری بات جو ہے کہ الحمدللہ ہمارے جو اکونٹ فریز تھے اس کو ڈی فریز کرنے کا آرڈر اس میں سب سے پہلے دیا گیا اور وان بھی کیا گیا کہ پھچھلے آرڈر میں ہی ہم نے اکونٹ کو ڈی فریز کرنے کو کہا تھا تو اب تک کیوں نہیں کیا اور اس کے بعد جو ہے ہمارے آفیزز کو کھولنے کا جو بزنس کے لوکیشن سے ان کو کھولنے کا پرمیشن دیا گیا اور الحمدللہ اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں اور ہماری لیگل ٹریم کا بھی میں شکر ادا کرتی ہوں اور جو بھی لیگل کے لیے فائٹ کر رہے ہیں آپ سب کے لیے فائٹ کر رہے ہیں آپ کے لیے آسانی آنے کے لیے آپ کے قریب انشاءاللہ اللہ کے فضل سے الحمدللہ پہنچ چکے ہیں اور اس میں آرڈر ہوا اور اس آرڈر میں آفیزز کھولنے کا آرڈر ہوا ہے اور وہ وہاں پر کھڑ کر آرگیو کیے کہ اور ہم نے بتایا کہ ہم کو جو ڈیٹا ہے وہ آج تک ڈیٹا نہیں ملا اور ہمارے ڈیٹا سینٹر کو آج تک جو ہے وہ پن نہیں کیا گیا تو ہم کیسے کسٹمر کو دیکھ سکتے ہیں ہم کیسے کسٹمر کو فائنڈ کر سکتے ہیں تو الحمدللہ انہوں نے دو ویکس کا ٹائم مانگا ہے کہ ہمارا ڈیٹا سینٹر کے جو ریاکس ہیں وہ یہ فیصل میں ہے کر کے بول رہے ہیں یہ فیصل مینز جو ہے فارنسک لیاب ہے یہ فارنسک ٹیسٹنگ لیاب ہے وہاں پر ہمارا ڈیٹا سینٹر ہے ہمارے ڈیٹا سینٹر کے جو ریاکس ہیں وہاں پر ہے کر کے بتا رہے ہیں انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی دو ویک میں ہم کو ڈیٹا سینٹر جو ہے مل جائے گا اور انشاءاللہ یہ ایک ویک ہو گیا ہے ابھی فرائیڈے آ گیا تو آج ایک ویک ہو گیا تو نیکسٹ فرائیڈے تک جو ہے انشاءاللہ ہمیں مل جائے گا اور بہت بڑی خوش خبری آپ سب کو میں یہ دینا چاہتی ہوں کہ الحمدللہ ہمارے جو بھی اتاریٹیز فریز کیے تھے ہمارے ہیرہ مارٹ کو ککٹ پلی اور سینٹرل آفیز ہیدر آباد بنجارہ ہلس روڈ نیمبر ٹن اور مہین آباد فوڈ انڈسٹری کی فیکٹری اور ما شاءاللہ بہت سارے جو لوکیشنز تھے اللہ کی فضل سے افیشیل نے آ کے اس کو وپن کر کے ہم کو کیس وغیرہ ہینڈور کر کے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق اللہ کی فضل سے دے کر گئے ہوئے ہی کیونکہ اتنے دنوں میں ہمیں وہی دکھت آ رہی تھی جب بھی ہم آفیز کا کام کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں پر افیشیل کا جو ہے کچھ یہ ہو رہا تھا تو پھر ہم نے سپریم کورٹ میں اس کو سبمٹ کیا تو سپریم کورٹ نے آرڈر دیا تو الحمدللہ رب العالمین آج اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے آفیزز کھل چکے ہیں اور ہمارے مارٹ بھی کھل چکے ہیں انشاءاللہ ٹوٹل بزنس لوکیشنز مومبئی ترپتی وغیرہ سب جو ہیں انشاءاللہ وہ اپن ہو جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا یہ آرڈر ہے یہ آرڈر ہمارے لیے بہت ہی بڑی اللہ کی نیمت ہے اور یہ آرڈر سے ہم ہماری کمپنی کو آگے انشاءاللہ لے کر جاتے ہیں میں سن بھی رہی ہوں کبھی کبھی میں اپ ڈیٹ دیتی ہوں میری فیاملی کے تسلی کے لیے میرے ممبر کے تسلی کے لیے تو لوگ کچھ لوگ جو ہے کامنٹس کرتے ہیں ہاں آپ اپ ڈیٹ ہی دیکھتے رہو آپ ویڈیوز ہی دیکھتے رہو بس آپ کو تو کچھ ملنے والا نہیں ہے مگر آپ کے لیے اور انشاءاللہ انشاءاللہ جب میں آئی تھی تو بہت ہی دور تھا ہمارا پروگریس اور بہت ہی دور تھی ہمارے لوگوں کو پیمنٹس کرنے کے پروگریس آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ بہت خریب آ چکے ہیں انشاءاللہ ای ڈی بھی بینکس کو لیٹر دے چکی ہے اللہ کے فضل سے ہمارے اکونٹس الحمدللہ کھل چکے ہوں گے ایک دو دن میں ہم کو انشاءاللہ پتا چل جائے گا کیونکہ یہ آرڈر سپریم کورٹ کے ہیں تو کسی بھی حالی سے اب کوئی بھی جو ہے اس کا کنٹیمٹ نہیں کر سکتے اس کو روک نہیں سکتے تو میرے تمام ہیرہ گروپ فیاملیز کو جو ہے یہ خوشخبری سناتے ہوئے میں مبارک بادی پیش کرتی ہوں آپ سب کا سبر آپ سب کا سپورٹ آپ کو دلال کہا گیا آپ جب سپورٹ میں بات کرتے تھے تو آپ کے اوپر جو ہے ان کو بھی ارشت کرو یہ سپورٹ میں بات کرتے ہیں یہ دیکھو ان کو بھی چک کرو ایسے حالات میں آپ دلال نہیں بلکہ آپ میرے انصار تھے آپ میرے مددگار تھے بغیر کسی مقصد کے بغیر کسی ایکسپیٹیشن کے آپ نے جو ہے مدد کیا جبکہ میں اندر تھی اور میرے بہت سارے ایسے بھائیوں کو میں آس تک جانتی بھی نہیں انہوں نے بھی الحمدللہ جو ہے زبان اٹھا کر میری مدد کی میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں آج یہ جیت میری جیت نہیں ہے یہ میری جیت جو ہے میری پوری ہیرا گروپ فیاملی کی جیت ہے ان کے سبر کی جیت ہے اور آپ سب کی ساتھداری کی جیت ہے انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اب الحمدللہ ہمارے تمام چیزوں کو سپریم کورٹ نے جو ہے آرڈر دے کر تمام چیزوں کو کھلوا دیے ہی اب جو چھوٹے موٹے جو بھی بیالنسز ہوں گے لیگل وہ بھی کام کر رہے ہیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا ہم بھی لیگل الحمدللہ کام کر رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ ہم کو ضرور سے ضرور انصاف ملی ہے اور انصاف ملتی رہے گی اور آپ سب کو بھی انصاف ملے گی انشاءاللہ آپ سب کو بھی انصاف ملے گی اور آپ بار بار سوستے رہیں گے کچھ لوگ سوستے ہیں کہ اتنا ڈیلے ہو گیا ایسے ہو گیا آپ آ کر اتنے دن ہے مگر الحمدللہ مجھے تو لگتا ہے کہ جو کورٹ کے کام ہوتے ہیں وہ کام بہت ہی ایک پروسیجر کے طرف سے ہوتے ہیں اس کے باوجود بھی دیڑ مہینے میں ہمارے ساتھ جو کام کورٹ کے آڈرز ہوئے ہیں یہ ہمارے لیے ایک ویکٹری ہے ایک جیت بھی ہے اور ایک ویکٹری بھی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تو انشاءاللہ میں اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں کہ آپ سب جو ہے آرام سے اور اتمنیان سے رہے اب ہماری منزل بہت خریب ہے اب ہمارے کمپنیز کو شروعات ہونے کے لیے بہت کم ٹائم ہے انشاءاللہ اب ہمارے اکونڈز بھی وپن ہو چکے ہیں اب ہمارے آفیزز بھی وپن ہو چکے ہیں مگر آفیزز وپن ہو چکے ہیں کچھ ٹائم لگے گا کہ اس کے پروسیجرز میں انشاءاللہ پورا کرنے کے لیے اب ڈیٹا سینٹر جیسے ہمارا وپن ہو جائے گا اور جیسے ای بی جی آپ کا ہیرہ ای 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 ڈی ڈاٹ کم جو ہے الحمدللہ شٹارٹ ہو جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے اس کے لیے بھی جیسے افیشیل پرمیشن دے دیں گے افیشیل وہ ای ای فیسیل سے ہم کو اپنا ڈیٹا سینٹر واپس کر دیں گے اور ڈیٹا سینٹر کے جو بھی ریاکس وغیرہ جو بھی وہ لیے کر گئے ہی ای 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 وی وغیرہ جو بھی اس کے اندر جو بھی ٹی بی ٹی بی ڈیٹا ہمارا تھا تو وہ انشاءاللہ ہمیں واپس کر دیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے دو دن میں ہمارا لنک اللہ کے فضل سے سٹارٹ ہو جائے گا آپ سب لاغین کر کے آپ کے جگہ سے آپ بیٹ کر جو ہیں انشاءاللہ اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کو میں یہی خوش خبری بتاتے ہوئے بہت ہی خوش ہوں کہ پچھلی جمعہ میں جب میرا ویڈیو ریکارڈ تھا تو آرڈر ابھی ڈسپلی نہیں ہوا تھا تو الحمدللہ اس کے بعد پانچ بجے کے بعد جو ہے ہمارے آرڈر ڈسپلی ہوئے الحمدللہ کل ہمارا ای ڈی نے بھی آ کر ہیرا گروپ کی سنٹرل آفیس جو ہیدر آباد کی ہے روڈ نیمبر ٹین میں انشاءاللہ اس کو آ کر اوپن کر کے اس کے جو چاوی تھے اس کے جو بھی کیس تھے ٹوٹل کیس کو جو ہے الحمدللہ ہمارے ہینڈور کیا اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے اور اس کے بعد ہمارا مارٹ بھی کھل گیا اور انشاءاللہ آپ دھیرے دھیرے اللہ کے فضل سے ہمارے ایک ایک چیز جو ہے اوپننگ بھی الحمدللہ شروع ہو جائے گی اور میں میری فیاملی سے یہی گزارش کروں گی کہ انشاءاللہ یہ سب آپ سب کی جیت ہے آپ سب کے صبر کی جیت ہے آپ سب کے تسلی کی جیت ہے مگر دیکھئے جو لوگ ہمارا برا چاہتے ہیں جو لوگ ہمیں غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ہمارے پراپٹیوں پر خبزے کرنا چاہتے ہیں جو لوگ غلط سے ہمارے مال کو ہڑپنا چاہتے ہیں وہ لوگ آج بھی کوششیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کوششیں کرنا تو نہیں چھوڑیں گے وہ آج بھی کوششیں کر رہے ہیں مگر آپ بالکل فکر مت کریے اللہ تعالیٰ حق کے مال کو حق کو پہنچاتے ہیں اللہ رب العالمین کبھی بھی جو محنت سے کمائی جاتی ہے وہ کمائی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے زائع نہیں کرے گا اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ رب العالمین جو ہے میرے لوگوں کی امانت میرے لوگوں کو پہنچا کے رکھے گا کیونکہ یہ آپ سب کی دعائیں ہیں اور یہ جیت آپ سب کے دعاؤں کی ہے جو تلنگانہ ہائی کوٹ کا بھی جو آرڈر ہمارے لیے آیا تھا وہ بھی ہمارے لیے وکٹری تھی اور سپریم کوٹ کا بھی جو آرڈر آیا ہے وہ بھی ہمارے لیے وکٹری تھی انشاءاللہ انشاءاللہ ہمارے پاس شیشن کوٹ سے لے کر ہائی کوٹ سے لے کر سپریم کوٹ تک بھی اللہ نے جو ہے ہمیں مدد کیا ہے اور خاص کر سے کیوں کہ ہم حق پر تھے ہم کہیں بھی غلط بات نہیں کیے تھے ہم نے کہیں بھی جھوٹا سٹیٹمنٹ نہیں دیا تھا آج بھی ہم جو ہے غلط سلسٹیٹمنٹ نہیں دے رہے ہیں تو الحمدللہ اللہ کی فضل و کرم سے جو ہے انشاءاللہ اب بہت جلد ہمارے کال سینٹر وغیرہ سب انشاءاللہ جیسے کل ہی ہم کو کیس وغیرہ سب مل چکے ہیں تو بہت خریب ہے ہو سکے تو انشاءاللہ بہت جلد اس ہفتے میں آپ وہ خوش خبری بھی انشاءاللہ سن لیں گے اور ڈیٹا سینٹر جیسے اوپن ہو جائے گا وہ ہمارا سب سے پہلا کام ہے میں سے بھی الحمدللہ کمپنی کے اور پروجیکٹس پر اور بزنسز پر میں الحمدللہ اور کچھ ٹیمز جو ہے کام کر رہے ہیں میں اللہ کی ذات سے امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ اب ہیرہ گروب اللہ کے فضل و کرم سے ایک ہائی لیول پر پہنچ کر انشاءاللہ کام کرے گی اور ہیرہ گروب کو اللہ تعالی انشاءاللہ تا خیامت تک اللہ کے فضل سے اس کو خائم رکھے گا یہ میری اللہ کی ذات سے امید ہے میں اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں انشاءاللہ کہ ہیرہ گروپ کو اس کے بعد بھی آپ میں سے کسی کو بھی سیلٹ کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے الحمدللہ اس کام کو چلائیں گے اور آپ بھائیوں کے کافی ویڈیوز جو ہے کافی باتیں میں سن رہی ہوں انشاءاللہ اس پر بھی مجھے جو باتیں اچھے لگ رہے ہیں میں وہ نوٹ کر رہی ہوں کافی بھائیوں نے مجھے کچھ مشہورے بھی دیئے ہیں کہ آپ آگے ایسا کریں گے تو آپا اچھا لگے گا آپا آپ آئندہ ایسا کرئے تو اچھا لگے گا الحمدللہ سن کر اچھا لگا کہ مستق آپ میسیج پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور یوٹیوب کے ذریعے جو بھی ہے تو میں انشاءاللہ سن رہی ہوں اور کچھ پائنٹس آپ کے بہت اچھے لگے تو میں نوٹ بھی کر رہی ہوں الحمدللہ تو بس اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ رب العالمین انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ ہم کو انشاءاللہ یہ سب کچھ کیا ہے اور الحمدللہ اب آگے چل کر بھی بڑی آسانی کے ساتھ جو ہمارے کسٹمر کے جو پیمنٹس ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ جو سیٹلپینٹ ہے انشاءاللہ وہ کرنے کے لئے الحمدللہ میں پوری کوشش میں لگی ہوئی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم کو کوٹ کے آرڈر سے سارے چیزیں وپن ہو جائے تو وہ الحمدللہ ہمارے وپن ہوئے ہی ہاں اور بھی کچھ چیزیں ہی وپن ہونا ہے وہ ہم کوٹ میں انشاءاللہ فائٹ کریں گے اور بھی نیکسٹ آرڈر ہوگا اور انشاءاللہ جو بھی اب اس بار کوٹ میں ہم نے آرگیومینٹ کیا ہے کہ جو بھی ہم نے کمپلینٹر کے چکز جمع کیے ہی وہ لوگوں میں سے کوئی بھی زیادہ سچے کسٹمر نہیں ہے اب افیشیل کو بھی پتا چل گیا کہ لوگ نے افیشیل کو بھی میزگائیڈ کیا ہے افیشیل کو بھی میزگائیڈ کیا ہے وہاں جا کر جھوٹے جھوٹے ڈاکومینٹ سبمیٹ کیے ہی وہاں ڈیٹا پرفیکٹ سبمیٹ نہیں کیے ان کے پاس ریل ڈیٹا ہے وہ انہوں نے نہیں دیے اور جو غلط ڈیٹا ہے وہ ان کے پاس دیے اور میں نے آپ کو پہلے بھی سمجھایا تھا کئی لوگ جو لوگوں کا لسٹ ہے میں نے چک کیا جو سی سی اس نے ایک لسٹ پروائیٹ کیا ہے جو ممبئی نے بھی ایک لسٹ جو ہے یہ کیا تو وہ لسٹ کو جب میں نے چک کیا تو وہ لسٹ تو ہمارے ویڈرال جو ہوئے ہی وہ لسٹ ہے اور کافی کچھ لوگ ہیں جن کو کمپنی جو ہے عذابی کرنا ہے مگر الحمدللہ اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے انشاءاللہ کہیں سے بھی ہم میرے ممبر آئیں گے وہ میرے ممبر ہے مجھے ان کو دینا ہی ہے مگر انشاءاللہ جو بھی جمع کیے ہی اب ہم نے سپریم کورٹ کو ریکویسٹ کر لیا ہے کہ ان کو ریکویسٹ کے بعد ہے ویریفیکیشن کے بعد ہی ان کا پیمنٹ دیا جائے اور ویریفیکیشن کے بعد ہی ان کا پیمنٹ جو ہے سیٹلمنٹ کیا جائے تو الحمدللہ رب العالمین اللہ کا بہت ہی بڑا شکر ہے اللہ کا احسان ہے کہ آپ سب کا سپورٹ ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب مل کر اس ہیرا گروپ کو پھر سے یہ ایک بار جو ہے پورے دنیا میں اس کا نام کو روشن کریں گے اور پوری دنیا میں اس کو چمکائیں گے اور انشاءاللہ ہیرا گروپ اللہ الحمدللہ نئے پالسیس اور نئے پروڈکٹ اور نئے چیزوں پہ انشاءاللہ کام کرے گی اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ اور بہت جلد آپ کے سامنے انشاءاللہ یہ سب چیزیں آئیں گے ابھی ہمارے آفیزس انشاءاللہ انشاءاللہ کھلے ہوئے ہیں تو الحمدللہ میں آفیزس پہ وزیٹ کروں گی الحمدللہ جہاں بھی میں مناسب سمجھتی ہوں وہاں پر کچھ دن رکھ کر آپ سب سے انشاءاللہ میں ملاقات بھی کروں گی اور اللہ رب العالمین کا بہت فضل ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہے ہمیں یہ موخہ دیا ہے واپس ہم ہیرا گروپ کو ثابت کرنے کا اور ہیرا گروپ کو ایک اچھی کمپنی ایک ٹرسٹبل کمپنی ثابت کرنے کا انشاءاللہ وہ میں ثابت کر کے اللہ کے فضل سے رہوں گی اور انشاءاللہ میں جب تک میری سانس ہے میں یہ حق کے لئے کوشش کرتی رہوں گی اور اس کے لئے میں محنت کرتی رہوں گی آپ سب کے فائدے کے لئے انشاءاللہ میں کام کرتی رہوں گی ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی تکلیف آ گئی تو میں ڈر کر جو ہے اور اس تکلیف کو دیکھ کر گھبرا کر جو ہے میں آپ سب کا سپورٹ چھوڑ دوں گی آپ سب کو ساتھ لے کر چلنا چھوڑ دوں گی آپ سب کو ساتھ لے کر بزنس کرنا چھوڑ دوں گی ایسا بلکل نہیں ہے انشاءاللہ میں آپ سب کو ساتھ لے کر ہی واپس آگے بڑھوں گی انشاءاللہ کیونکہ آپ نے ہی پہلے دنوں سے کمپنی پہ ٹرسٹ کیا آج سب یہی کہتے ہیں کہ کمپنی کیسے تو الحمدللہ میرے میمبر ہی میرے بیئر بھی ہیں کمپنی میں میرے میمبر ہی میرے کمپنی کے لیے جو ہے یک زریعہ ہیں میرے میمبر الحمدللہ سارے لوگ 98 کیا 99 اور اس سے بھی زیادہ پرسنٹ میمبر جو ہے میرے ساتھ کھڑ کر یہ ثابت کر دیا کہ الحمدللہ حق کے ساتھ لوگ حق ہوتا ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے سارے کوٹس کو بھی یہ بات پتا چل چکی ہے الحمدللہ جو ہماری لیگل ٹیم جو کام کر رہی ہے اور پرفیٹ وے میں کام کر رہی ہے جلدی مچانے سے شور مچانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا اور تھوڑا سبر کر لیں گے تو الحمدللہ آپ کی منزلیں بہت ہی خریب ہو چکے ہیں اب انشاءاللہ بہت ہی جلد جو ہے سب کام ہیرہ گروپ کے اللہ کے فضل سے شروع ہو جائیں گے اور میں میرے بھائیوں سے میرے بہنوں سے سب سے بھی میں یہ گزارش کرتی ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا سبر اور استخامت اور میری ساتھداری ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے آپ کو خبول کرے اور آپ کی ساتھداری کو خبول کرے اور انشاءاللہ پھر سے ہم لاکھوں کے کروڑوں کے لوگوں کی مددگار بن کر ہم انشاءاللہ ثابت ہو جائیں کیونکہ میرا مقصد یہ دنیا کمانا دنیا کو رکھنا نہیں ہے میرا مقصد غریبوں کو یتیموں کو اور بے سہاروں کو سہارا دینا میرا مقصد جو ہے جو لوگ غریب ہیں جو لوگ مسکین ہیں جو لوگ تجارت کر نہیں پاتے ان لوگوں کے گھروں میں ان کی روزی کا ایک ذریعہ بن جانا کیونکہ جب ہماری روزی کا ذریعہ بن جاتا ہے جب ہماری اکانمیگ گروت کر لیتی ہے ہمارے گھروں میں روزی کا مسئلہ حل رہتا ہے تو ہمارے گھر کے کافی پرابلمز ہمارے بچوں کے اسکول کی پڑائی ہمارے بچوں کے اسکول کے فی ہمارے بچوں کے کافی چیزیں جو ہے اس کے ذریعے سے پورے ہو جاتے ہیں تو میں بہت خوش تھی آپ کے لئے یہ خدمت کرتی ہوئی آج بھی الحمدللہ مجھے کئی ایمیلز کئی میسیجز اللہ کے فضل سے آ رہے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے انشاءاللہ پندرہ بیس سال سے آپ ہمارے گھروں کو جو ہے ایک سلنے کا ذریعہ بنائی تھی اور آپ کو جب تکلیف آئی تو ہم جو ہے اب یہ جو پیسے کیا چیز ہے وہ ہم سوچ نہیں مگر وہ پڑھ کر مجھے خوشی ہوتی ہے مگر میرے بھائیوں میرے بہنوں میں انشاءاللہ جو بھول جائیں گے میں ان کا بھی ایک پیسہ اپنے پاس کبھی بھی رکھنے والی نہیں ہوں کیونکہ مجھے اللہ کا خوف ہے مجھے اللہ کا ڈر ہے کل خیامت کے دن مجھے اللہ کے سامنے جانے کا ڈر ہے مجھے اس کو جواب دینے کا ڈر ہے انشاءاللہ کوئی کمزور لوگ آنلین پر لاغین بھی نہیں ہو سکے کوئی کمزور لوگ میرے آفیس تک پہنچ بھی نہیں سکے میں ان کا ڈیٹا چک کر کے ڈیٹا میں چک کر کے کتنے لوگ ہیں وہ مجھے انشاءاللہ پتا چلے گا تو میں الحمدللہ ان کے دروازوں تک ان کا پیسہ اللہ کے فضل سے میں پہنچاؤں گی کیونکہ اگر وہ چھوڑنا بھی چاہتے ہیں وہ مطلب نہیں بھی چاہتے ہیں تو مگر میں نہیں چاہوں گی کہ آپ کو کسی بھی طرح کا انشاءاللہ نقصان ہو الحمدللہ میں آپ سب کے فائدے کے لیے کام کی ہوں اب آگے بھی کروں گی اور انشاءاللہ کرتی رہوں گے اللہ کے فضل سے آپ کے فائدے کے لیے میں کوشش کرتی رہوں گی ہاں جو بہکے ہوئے میمبر ہیں ان کو چھوڑ دیجئے کیونکہ میرے خیال سے اب ہمارے پاس ٹائم بھی نہیں ہے ان کو سمجھاتے رہنے کا اور ان کو سمجھانے کے لیے لوگ بھی مل چکے ہیں تو وہاں پہ ہی جاتے رہیں گے اور ان کو سمجھانے دو مگر الحمدللہ جو لوگ میرے ساتھ ہیں میں ان کو ساتھ لے کر انشاءاللہ خوشی سے کام کرنا چاہوں گی اللہ کے فضل و کرم سے آج تک جو خوشی سے میرے ساتھ تھے آج وہ جانے کو بھی تیار ہے تو میں اس پر بھی ان کو شکریہ آدھا کروں گی کیونکہ وہ اب تک میرے ساتھ کھڑے تھے آج وہ اگر ہیرہ گروپ کو چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں تو میں ان کو مبارک بادی دوں گی اور اللہ سے دعا کروں گی کہ ان کے یہ ایک ایک پیسے میں اللہ تعالیٰ لاکھوں کی برکت ان کو عطا کرے اور ان کو اس میں سے روزی کے دروازے کھول دے میرا یہی مقصد ہے مجھے کبھی بھی آپ کے پیسے لینے کا مقصد میرے پاس رکھ لینے کا مقصد اور میں نے سارے ایجنسیز کو بھی یہی بات بتا چکی ہوں کہ مجھے میرے لوگوں کو دینے کے علاوہ مجھے اور کوئی خواہش نہیں ہے اور مجھے امانتوں کو ادا کرنا ہے یہی میری خواہش ہے انشاءاللہ اللہ سے دعا کریے اور ماشاءاللہ اس بار کا آج کا جو ویڈیو بناتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کا میسیج دیتی ہوئی مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ پچھلی بار میں ایسا ہوگا ایسا ہوگا یہ بتا رہی تھی آج الحمدللہ میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ ایسا ہو گیا ہے ہمارے اکونڈ ڈی فریز ہو گئے ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہمارے آفیزز بھی کھل چکے ہیں پھر سے ایک بار جو ہے الحمدللہ ہمارے انڈین کانسٹوٹوشن کو سلوٹ کرتی ہوں کہ انڈین کانسٹوٹوشن میں ہم لوگ کتنے سکور ہیں جو ہم سوستے ہیں مسلمانوں کے لئے انصاف نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے لئے بہت پکاریں لگائے لوگ مسلمان کی کمپنی ہے اس میں ممبر بھی مسلمان ہے چلانے والی بھی مسلمان ہے بہت سارے چیزیں اس کے اندر یہ کیے مگر سبحان اللہ آپ دیکھئے کہ ہمارے جرجس نے کیا مسلمانوں کے لئے انصاف نہیں کیا بلکل انصاف کیا تو الحمدللہ ہمارے کنٹری کے خانون کو ہمارے کنٹری کے کانسٹوٹوشن کو ہم کو سلوٹ کرنا چاہیے کہ ہم کو چاہے وہ کوئی بھی رہے انصاف ضرور ملے گی جس کے ساتھ ظلم ہوتا ہے اس کو انصاف ضرور ملے گی اور جو لوگ ظلم کرتے ہیں ان کو سزا بھی انشاءاللہ آگے چل کر ان کو بھی ملے گی ایسا نہیں ہے کہ وہ ریلیف ہو جائیں گے انشاءاللہ تو میرے بہنوں اور میرے بھائیوں میری ہیرا گروپ فیاملی جو بھی سن رہے ہیں ہی مجھے میں ان سب کو جو ہے مبارک بادی دیتی ہوں اور یہ سب باتیں سن کر آپ کے ریپلے بھی میں الحمدللہ سنتی رہتی ہوں اور بڑی خوشی ہوتی ہے جزاکم اللہ خیرن کثیرن کثیرہ الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ